السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آج ہم آپ حضرات کے سامنے یہ بتائیں گے کہ روزہ رمضان ہی میں کیوں فرض ہوا ایک سوال ہے جو عقلیت پسند کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ روزہ دوسرے مہینوں کو چھوڑ کر رمضان کے مہینوں میں کیوں فرض ہوا اسی طرح ایک ہی مہینے کا روزہ کیوں فرض ہوا اور رات کے بجائے دن میں کیوں فرض ہوا اور پورے عالم کے مسلمانوں پر ایک ہی وقتوں میں کیوں فرض ہوا ان سوالات کا ایک جواب بلکہ اصل جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے خود ہی بارہ مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب کیا ایک ہی مہینے کا روزہ فرض کیا اور روزہ رکھنے کا وقت رات کے بجائے دن متعین کیا چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل پیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقون فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ اور آگے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اور آگے وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنْ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّ اَتِمْ مُسْيَامَ اِلَى اللَّيْلَ معلوم ہوا کہ روزے کے لئے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب اس لئے ہوا کہ اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا اور اس حالت میں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتے اور روزے بھی رکھتے تھے اور چونکہ یہ مہینہ برکاتِ الٰہی کے نزول کا ذریعہ ہے اس لئے اس میں روزہ رکھنے کا اصل غرض جو لعلکم تتقون میں مذہور ہے یعنی تقویٰ پورے طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم